الحمدللہ مہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَالصَّبِيرُ وَنَبِّيْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ قُلٌّ شِرْبٍ مُحْتَذَرٌ فَنَادَوْ سَاحِبَهُمْ فَتَعَاقَوْا فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَزَابِ وَنُزُرْ بے شک ہم ایک اونٹنی بیجتے ہیں ان کی آزمائش کے لیے سون کے بارے میں انتظار کرو اور صبر سے کام لو اور انہیں خبردار کیجئے بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے اور ایک پانی کی اپنی باری پر حاضر ہوگا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بولایا تو اس نے اونٹنی کو قابو میں لے کر اس کی کونچیں کارڈ ڈالی تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا آج ہماری سورہ القمر کی اے مبارکہ تیس تھرڈی تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن کل ہم نے قوم سموت کے حوالہ سے کچھ گفتگو کی آج کی ہمارے درست مبارک میں اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کا سبب بیان کیا کہ اللہ نے انہیں ہلاک اور تباہ کیوں کر دیا انشاءت باری ہوا فرمایا ہم نے ان کی طرف ناقا کو اونٹنی کو ایک آزمائش بنا کے بیجا اب اونٹنی کا آزمائش ہونا کیا ہے اونٹنی تو اللہ کی نعمت ہے اب یہ آزمائش ان کے لیے کیسے بن گئی یاد رکھئے گا جب بھی کوئی چیز آپ کو آپ کے رب سے کسی وجہ سے دور کر دے چاہے وہ بڑی رحمت ہو یا نعمت ہو وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی اب انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ جس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کا پیغام ہمیں بتا رہے ہیں اور اس رب کے وجود کی بات کرتے ہیں تو آپ اس پتھر میں سے ایک زندہ اٹھنی پیدا کریں جو ہمیں دودھ دے اور اس کا دودھ بھی اتنا ہو کہ ہم پوری قوم دوتے رہے ہمیں پورا آ جائے اب یہ بہت بڑے دو جملے تھے کہ اٹھنی پیدا ہو پتھر سے پیدا ہو ایک فتری تقاضہ ہے جانور کا پیدا ہونا کہ وہ جانور سے پیدا ہوتا ہے اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے لیکن کہا کہ جناب یہ پتھر سے پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد جو ہے فوراں یہ دودھیں نہ شروع کر دیں اور دودھ کی مقدار بھی اتنی ہو کہ پوری قوم پیئے پھر بھی پورا آ جائے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا پھر تم اللہ کی توحید کو اور میری رسالت اور نبوت کو مان لوگے کہنے لگے ہاں پھر ہم مان لیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور فوراں وہاں سے ایک اٹھنی پیدا ہوئی جس نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس نے بچہ جلم دے دیا اور ساتھ ہی جو ہے اس کا دودھ دھونا شروع ہوگی قوم اور پینا شروع ہو گئی تو وہاں پر ایک طلاب تھا پانی کا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس طلاب میں سے پانی ایک روز اٹھنی پیے گی سارا پانی اور ایک روز جو ہے وہ پوری قوم پیے گی جس طرح اٹھنی کی باری ہوگی کوئی بندہ ایک کترہ بھی پانی کا یہاں سے نہیں پیے گا اب یہ اللہ کا نظام تھا ظاہر ہے یہ اٹھنی آم اٹھنیوں کی طرح تو نہیں تھی وہ اٹھنی جناب آتی اور جتنا طلاب کا پانی ہے وہ سارا پی جاتے اللہ کا نظام تھا وگرنا اٹھنی ایک جانور کہاں پورا طلاب پی سکتا ہے تو وہ آتی اور پانی پینا شروع کرتی اور سارے کا سارا طلاب پی جاتی تو قوم نے سوال کیا کہ اے صالح علیہ السلام پانی تو ہمیں بچتا کوئی نہیں ہے اس دن ہم کیا کریں اپنی پیاس بچانے کے لئے آپ نے فرمایا ساری قوم آ جائے اور اس اٹھنی کا دودھ دونا شروع کر دے تم اس کا دودھ پیتے رہو اس جب تک ساری قوم سیر نہیں ہو جائے گی اس کا دودھ ختم ہی نہیں ہوگا اب پوری قوم سمود آتی وہ اٹھنی پانی پی رہی ہے اور اللہ کا نظام کائنات دیکھئے نظام قدرت دیکھئے وہ پانی پی رہی ہے اور یہ ساری قوم اس کا دودھ پی رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک فتنہ کیا یہ اٹھنی جو ہے یہ تو ہم نے ایک بات کی تھی صلی اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نیچہ دکھانے کے لئے کہاں پتھر سے اٹھنی پیدا ہوگی کہاں وہ دودھ دے گی پھر کہاں ہم اسلام لے آئیں گے ہم ان کے دین پر آئیں گے یہ تو انہوں نے سارا کچھ کر کے دکھا دیا انہوں نے اٹھنی بھی پیدا کر دی ان کے رب نے ان کی اتنی بات مانی اٹھنی بھی پیدا ہو گئی دودھ بھی آ گیا اور قوم نے جو ہے وہ پینہ بھی شروع کر دیا تو اب اس کا معاملہ کیا ہے تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ آزمائش ان کے لئے پھر کیسے بنی فر تقیب ہم وستبیر کہ آپ ذرا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے یہ قوم اٹھنی کے بارے میں خود کیا فیصلہ کرتی ہے وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَآَقِسْمَةُمْ بَيْنَهُمْ اور فرمایا پیارے صالح علیہ السلام ان کو بتا دیجئے کہ جو پانی ہے وہ ہم نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس کی تقسیم کیا تھی وہ میں نے آپ کو ارز کر دی قُلُنْ شِرْبِ مُحْتَذَر اور ہر ایک اپنی پانی کی باری میں حاضر ہوگا اور اپنا پانی جو ہے وہ پی کے یہاں سے رخصت ہو جائے گا فَنَا دَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَر تو کہتے ہیں کہ ان بدبختوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بولایا اپنی قوم کے ایک شخص کو بولایا تو اس نے اونٹنی کو کابو میں لے کر اس کے کونچیں اور اس کے جو پاؤں تھے وہ کٹ دیئے اب انہوں نے یہ پاؤں کیوں کٹے سوال یہ ہے وجہ کیا تھی کہ کام چر رہا تھا انہوں نے کونچیں کٹنے کا مقصد کیا تھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کونچیں اس لیے کٹ دی کہ انہوں نے کہا کسی طرح سے اس اونٹنی کو ختم کیا جائے یہ پانی والا نظام جو ہے جناب ایک دن یہ پیتی ہے ایک دن ہم پیتے ہیں دونوں کے دونوں دن جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں اور تیسری یہ بات کہ ہم صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیں گے کہ ہم کہیں گے جناب کہاں ہے وہ آپ کی انہیں کدھر گئے وہ ساری چیز اور ہمارے پاس دودھ کا انتظام ہم ہمارا اور آپ کا جو معاملہ وہ ختم ہو گیا اور ہم دوبارہ واپس جو ہے اپنے بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں گے ظاہر ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ وہ اونٹنی ہوگی اور نہ ہمارا وہ معاملہ تیہ ہوگا جب انہوں نے یہ کم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَيْفَقَانَ عَذَابِ وَنُزُرْ اے میرے پیارے سارے علیہ السلام اب ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے اب ان کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے گا یہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور یہ قوم جو ہے وہ کس عذاب اور کس عذیت اور کس مصیبت میں آ پہنچے گی اس کے بعد اس عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ عذاب ان پہ کیسے آیا اور کیا ساری قوم غرق ہو گئی تباہ ہو گئی یا ان میں سے کوئی ایک شخص بچ گیا تھا اور وہ بچا بھی تو کتنی عدت کے لیے اس کو آگے قرآن پاک نے بیان کیا ہے اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِيْنِ موسیقی موسیقی